اب میں کچھ نام لوں گا اور ان ناموں پہ جس نے جس نے بچپن میں ناک بھون سکوڑی ہوگی یا جو کوئی کسی کو جانتا ہے جنہوں نے بچپن میں ان ناموں پہ ناک بھون سکوڑی ہے یا جو آج بھی ان ناموں پہ ناک بھون سکوڑتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو مست ہے اور وہ نام ہیں پرول، کندرو، ٹینڈلی، ٹینڈا، لوکی، تُرائی ہے نا کوئی نہیں گیا نا چھوڑ کے ویڈیو مجھے پتا تھا میں ابھی ایسا ہی تھا لیکن جب میں مہاراشٹر آیا اور ایک مہاراشٹرین فیملی کے ساتھ جڑا شادی کے ذریعے تو ٹینڈلی سے پیار ہو گیا جی تو ٹینڈلی کے ایک بڑی مہزار سی اسپی شیئر کرو سب کو بنانی ہے ٹھیک ہے تو ناک بہت سکوڑنا اللاؤڈ نہیں ہے ایسے کر کے مسکرانہ اللاؤڈ ہے چلو جی شروع کرتے ہیں نہیں نہیں ایک منٹو ٹھیک ہے ابھی جو ٹینڈلی ہے نا سمجھ لیجے کہ مہاراشٹر کی منوپولی ہے اس پہ چاہے وہ ٹینڈلی بھات ہو ٹینڈلی کے ساتھ چاول بناتے ہیں ہوئے 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 کیا کھامال یہاں پھر ٹینڈلی کی سبزی ٹینڈلی is outstandingly cooked اچھا جب آپ کاٹیں گے تو جو ایسی لال لال نکلے گی نا اس کو باریک باریک کاٹ لی جیگا سلاد میں استعمال کر لی جیگا سبجی ہمت بنائیے گا سبجی کے لیے وہ تھوڑی پکی ہوئی ہے سبجی کے لیے سفید والی یہ ہماری گھر والی نے ہم کو سکھا کے بھیجایا کہ سنو آج ٹینڈلی بنا رہے ہو یہ لال والی کی سبجی نہیں بنتی تو میں ایک آدرش پتنی ورتب پتی کی طرح آپ کو وہ میسیج آگے پاس کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو لال ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو سفید والی ہے نا یہ یوز کرنی ہے ٹینڈلی کا ناچار بڑا اچھا بنتا ہے اور جیسے گھرکنز ملتے ہیں نا کانٹینینٹل بی بی کیوکمبر جن کو پکل کر دیا جاتا ہے ٹینڈلی پکل بڑا اچھا بنتا ہے کچھ نہیں کرنا صرف وینگر شگر پانی ساتھ میں بے لیف لونگ بڑی الائچی کو بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر ٹینڈلی کے سلائسز یا ٹینڈلی ایک بٹا چار کر کے لمبی لمبی ڈال دینا ہے کمال کا اچھا بنتا ہے اس کو برگر کے اوپر ڈالیے سینڈوچ کے اندر ڈالیے ہوئے 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 سالڈ کے اندر ڈالیے ہوئے 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 کیا یاد دلا دیا آپ نے یہ یہ والی جو ٹینڈلی ہے نا یہ والی اس کے اندر ڈالو ہری مرچ ساتھ میں ڈالو لیمن جوز ساتھ میں ڈالو شگر اور تھوڑا سا اکدم رائی ہری مرچ اور کڑی پتے کا تھڑکا اور سلاد بنا کے کھاؤ جی مہرینیٹ کر کے تو پچھلے سال جب گنپتی گھر آئے تھے نا تو ٹینڈلی بنائی تھی اور اس میں ادرک لسن پیاز کچھ نہیں ڈالا تب سے مجھے سمجھ میں آگیا کہ بھئی ٹینڈلی کا جو فورمولا ہے وہ بہت سمپل ہے اور وہی فورمولا شیئر کر رہا ہوں یہ پرول انہیں دیکھ کر جی رہے ہائیں سبھی یہ مہم 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 نا نا مزانے والا ہے وائی سپا ٹیسٹی اور سپا نائس ہے تو اس کے لئے کیا کرنا دیکھو جی پینٹ اور کوکونٹ اور مسترڈ نٹ اور مسترڈ نٹ مسترڈ نٹ رائی جیرہ ناریل کوکونٹ گرین چیلی لوٹس آف چاپڈ کوریانڈر جنجر یہ سب اگدم تیار ہو کے اگدم دکان لگا کے بیٹھ دیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈرائی مسالے ڈرائی مسالوں میں ہینگ مرچ اور ہلدی تھوڑا دھنیا پورا ڈال دیں گے بس ہے تھوڑا سا میرے کو دھنیا سے پیار زیادہ ہے نا اب تک تو پتہ لگی گی ساروں کو جیرہ پلس رائی آدھا چمچ رائی اور آدھا چمچ جیرہ چھوڑا چمچ کڑی پتہ آدھا چمچ آدھا چمچ نائس اس کے بعد گیا جی پینٹ پینٹ ارف مونگ فلی شردہ انسار ہمیں بڑے اچھے لگتی ہے پینٹ جو ہے یہ unsalted raw کچھا پینٹ ہے جس کو کی تیل میں بھون لینا اب ڈالنا ہے جی اس کے اندر ناریل یہ تیشتی لگ رہا ہے نا جی تیشتی اب اسے ماملا تیشتی لگ رہا ہے آدھا ناریل میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ بعد میں ڈالیں گے کچھا یہ تھوڑا سا ناریل ساوتے کر رہا ہوں تاکہ ناریل کا تیل چھوڑ جائے اور پھر اس تیل میں ہم ٹینٹلی کو پکا لیں آگی خوشبو اب گیا جی ہینگ ہینگ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں ایسی کوئی کمپلسری سیٹویشن نہیں ہے چھٹکی بھر ہینگ مرچ حلدی اور تھوڑا پنجابی پنا اور پھر کوریانڈر پاورڈر اور تھینڈلی تو بھئی پینٹ کے دیکھیں کتے سارے نام ہیں ایک تو ہے گراونڈ نٹ کیونکہ وہ گراونڈ کے اندر اکتا ہے ایک ہے پینٹ موپلی پینٹ کیونکہ جب یہ ہرا ہوتا ہے تو ایسے جو اس کا پوڈ ہوتا ہے یعنی جو اس کا پوڈ ہوتا ہے وہ مٹر کی جیسا دیکھتا ہے تو اس لئے پینٹ پھر ایک اور نام ہے اس کا منکی نٹ اور منکی نٹ اس لئے کیونکہ جب بریٹیشنز جو جاتے تھے تب ایسے بندروں کو ڈالتے تھے چھل کے سمیے تو بندر اس کو توڑ توڑ کے کھاتے تھے بندروں کو مزا آتا تھا اور دیکھنے والوں کو بھی مزا آتا تھا اس کا نام منکی نٹ رکھ دیا گیا بریٹن میں ٹھیک ہے جی وہ دیکھیں کیا ہے نا میں چپ چاپ کھانا بنا نہیں سکتا ساتھ ساتھ بولتے رہو آپ سے بات ہوتے رہے دل لگا رہتا ہے نہیں تو کیسے چلے گا بتائیے بس لگے ہوئے کیمرے کو دیکھ کے بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں دل تو پھر آپ کے ساتھ ہی لگتا ہے نا جی یہ پرولم ہے تھککن لگاؤ تکر نو جاؤ thank you very much نہیں بس کچھ نہیں ہے basically نمک ڈالا ڈھککن ڈالا last میں چاپ کرینڈرے ڈالنا ہے ہلکا سا لیمن جیوس ڈالنا ہے اگر ضرورت ہے تو اور raw coconut کچھا ناریل ڈالنا ہے اور ہماری ٹینڈلی کی سبجی مراشتین سٹائل ریڈی ہے جی مزہ نہ آئے پیسے واپس پورے پیسے ڈبل پیسے واپس دوں گا چلو بتاؤ ناریل ڈالنا ہے تو بھئی انت میں اس کو پہلے گیس کو کر دیا میں نے بند بند کیوں کر دیا کیونکہ 5-7 منٹ دھیمی آنچ پہ پکانا بہت ہے دھیمی نہیں میڈیم کیونکہ میرا چولہ بڑھا ہے تو 5-7 منٹ اس کو میڈیم آج پہ پکانا ہے ڈھک کے تاکہ ٹینڈلی نرم ہو جائے لیکن ٹینڈلی میں ٹیکسچر چہیے کرنچ چہیے ٹینڈلی کی سبجی کی بیوٹی بہی ہے کہ اس کے اندر وہ جوسی نیس اور کرنچ ہونا چاہیے نہیں تو آپ برانے جائیں گے ٹینڈلی کی سبجی بن جائے گا ٹینڈلی کا بھرتا اور آپ کہیں گے رنویر آپ نے بتایا نہیں بھرتا نہیں بنا نا رنویر نے بتایا تھا نائس باس یہ معاملہ سمجھ لو آپ یہ دیکھیں کلر خراب نہیں ہوا ٹینڈلی جو ہے وہ نرم ہو گئی یہ دیکھیں نرم ہو گئی لیکن ٹیکسچر نہیں چھوڑا اس نے ہرا دھنیا کسا ہوا ناریل آلو جی بس لگاؤ ڈھککن اور لے کے بھگوان کا نام چلا دو چکری آلو اسے کہتے ہیں پنجابی سٹائل مکسنگ کیا تھا وہ ہستے کھیلتے جو کھانا بن جائے وہ اچھا ہے چلو جی پلیٹنگ کرتے ہیں مزا آگیا جی آج جو ہے نا خوش کر لیا میں نے اپنے آپ کو ایسے ماؤنٹن بنانا ہے جی کیوں 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 کیا کیا مرے پر اچھا لگتا ہے اچھا اس کو کا لے چنے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بوئیل کالا چنہ لیا جب آپ نے جنجر گرین چیل ڈالی دی نا اسے سمجھ ڈال دیا آپ بہر ٹیسٹی لگتا ہے ٹیسٹ کریں مجھا گیا ٹھو نمبو جب دال ہے چاوال ہے اور ساتھ میں ٹیکچر کے لئے کچھ چیئے ہو آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ چلو بھئی سب لوگ آجو لائن میں پرشاد لینے کے لئے نہیں نہیں آپ کو نہیں مل سکتا پرشاد آپ کو بنانا پڑے گا اور وہ ناگ بھو سکوڑ کے نہیں ہستے ہستے چوہے کھانا ہستے ہستے اچھا بنتا ہے ہے کہ نہیں ڈیٹیلڈ ریسپی باریکیوں کے ساتھ انسٹرکشن کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے پلیز چککے گا ڈیٹیلڈنگ 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 موسیقی